بازاک سماتوں اور روشن اکھوں کے نام اردو اور عالمی عدب کے مشہور افثانے اور کہانیاں میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سید زرگاب پیش خدمت ہے پولو کیولو کے مشہور نوویل 11 منٹس کا اردو ترجمہ چونکہ میں آغاز اور اختتام ہوں میں قابل اعترام اور حقیر ہوں میں ایک بیسوا اور ایک ولی ہوں میں ایک پیوی اور ایک کواری ہوں میں ایک ماں اور ایک دیچی ہوں میں اپنی ماں کا سہارا ہوں میں ایک بانج ہوں اور میرے بہت سارے بچے بھی ہیں میں ایک شادی شدہ عورت اور ایک کواری ہوں میں وہ عورت ہوں جو بچے جنتی ہیں اور جو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی میں پیدائش کے درد کی دوا میں ایک بیوی اور ایک خاون ہوں اور میری تخلیق ایک مرد کے ذریعے ہوئی میں اپنے باپ کی ماں ہوں میں اپنے خاون کی بہن ہوں اور وہ میرا دھتکارہ ہوا بیٹا ہے ہمیشہ میرا احترام کرو کیونکہ میں شربناک اور عظیم الشان ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماریا نامی ایک بیسوا رہا کرتی تھی ایک منٹ ٹھہریے بچوں کی تمام کہانیاں ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع ہوتی ہیں اور بیسوا جیسا لفظ بالغوں کے لیے ہیں میں اپنی کتاب کی شروعات اس ظاہری تضاد سے کیسے کر سکتا ہوں لیکن چونکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمارا ایک پاؤں فرضی داستان اور دوسرا اتھا گہرائیوں میں ہوتا ہے اس لیے ہم اسی طرح سے شروعات کریں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماریا نامی ایک بیسوا رہا کرتی تھی تمام بیسواوں کی طرح وہ بھی معصوم اور کماری پیدا ہوئی تھی اور سنے بلوغت میں اپنے شریع کے حیات امیر خوبرو اور قلبن سے ملنے اس سے شادی کرنے اور روسی لباس میں دو بچوں کو جنم دینے جو بڑے ہو کر شہرت حاصل کریں گے اور ایک خوبصورت گھر جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکے میں رہنے کے خواب دیکھتی تھی اس کا باپ ایک ٹریول سیلزمن اور ماں درزن تھی اور اس کا آبائی قضبہ جو کہ اندرون برازیل میں واقعہ تھا وہاں محض ایک نائٹ کلب اور ایک بینک تھا اور اسی وجہ سے ماریا کو ہمیشہ سے یہ امید تھی کہ ایک دن اس کا دلکش شہزادہ آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ وہ دونوں مل کر دنیا کو زیر کر سکیں اپنے خوبرو شہزادے کا انتظار کرنے کے دوران وہ محض خواب ہی دیکھ سکتی تھی وہ گیارہ سال کی تھی جب وہ اپنے گھر سے سکول جاتے ہوئے پہلی مرتبہ کسی سے محبت میں مبتلا ہوئی تھی پڑھائی کے دورانیے کے پہلے دن اس پر یہ انکشاف ہوا کہ سکول جاتے ہوئے وہ اکیلی نہیں تھی اس کا ہم سفر ایک لڑکا تھا جو کہ اس کے پڑوس میں رہتا تھا اور اس کے اوقات کار بھی وہی تھے انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا لیکن لیکن رفتہ رفتہ ماریا کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دن کا بہترین حصہ اسکول جانے کے دوران گزارے گئے لمحات تھے دھول پیاس اور تھکاوٹ سے بھرپور لمحات جب لڑکا تیز چلتا اور وہ اپنی رفتار کو بدستور قائم رکھنے کی سخت کو شش کرتی تھی یہ منظر کئی مہینوں تک دھورایا گیا ماریا جسے پڑھائی سے نفرت تھی اور جس کی دوسری واحد تفریر ٹیلی ویجن تھا نے اب یہ خواہش کرنا شروع کر دی تھی یہ دن بہت جلد گزر جائیں گے وہ اسکول کے سفر کا بے چینی سے انتظار کرتی اور اپنی عمر کی دیگر لڑکیوں کے برعکس اسے چھٹی کا دن انتہائی بے کیف لگتا تھا اس بات کے پیش نظر کے بالغوں کی نزبت بچوں کے لیے وقت آہستگی سے گزرتا ہے اسے اس سخت عذیت جھیلنا پڑی اور اسے دن محض اس وجہ سے انتہائی طویل لگتے تھے کہ اسے اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے صرف دس منٹ ملتے تھے جبکہ وہ یہ تصور کرتے ہوئے گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ اگر وہ آپس میں بات کر سکے تو کتنا اچھا ہو پھر ایسا ہوا کہ ایک صبح ہو وہ لڑکا اسکول جاتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ماریا سے پوچھا کہ کیا وہ اسے ایک پینسل ادھار دے سکتی تھی ماریا نے کوئی جواب نہ دیا اور در حقیقت وہ اس کی اس غیر متوقع پیش قدمی پر برہم دکھائی دیتے تھی اور اس نے اور زیادہ تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیئے لڑکے کو اپنے قریبات دیکھ کر اس نے خود کو مفلوج محسوس کیا تھا اور وہ اس بات سے خوف زدہ تھی کہ وہ ممکنہ طور پر یہ محسوس کرے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی کتنی شدت سے اس کا انتظار کرتی تھی اس کا ہاتھ تھامنے اسکول کے بیرونی دروازے سے سیدھا آگے گزر جانے اور سڑک کی آخری حد تک چلتے رہنے کے خواب دیکھتی تھی جہاں جیسا کہ لوگ کہہ کرتے تھے ایک بڑا شہر تھا فلمی اور ٹیلی ویجن ادھرکار موٹر کاریں بے شمار سینما گھر اور لا محدود تفریحی سرگرمیاں تھی وہ اپنے غیر مناسب روئیے پر ذہنی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے باقی سارا دن پڑھائی پر توجہ مرکوز نہ رکھ سکی لیکن این اسی وقت وہ مطمئن بھی تھی کہ اس لڑکے نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا اور پینسل تو محض گفتگو شروع کرنے کا ایک بہانہ تھا کیونکہ جب وہ اس کے پاس آیا تھا تو ماریا نے یہ غور کیا تھا کہ ایک قلم پہلے سے ہی اس کی جیب میں موجود تھا وہ اگلی ملاقات کا انتظار کرتی رہی اور اس رات اور اگلی کئی راتوں کے دوران وہ ان باتوں کی مشق کرتی رہی جو اس نے لڑکے سے کہنی تھی اور بلاخر اس نے وہ داستان شروع کرنے کا طریقہ ڈھون لیا جو کبھی ختم نہیں ہوگی مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اگرچہ وہ باقائدگی سے اکٹھے اسکول جاتے رہے اور اس دوران ماریا اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پینسل تھامے بعض اوقات اس سے آگے ہوتی اور بعض اوقات پیچھے تاکہ وہ اسے غور سے دیکھ سکے تاہم لڑکے نے کبھی بھی اس سے ایک لفظ نہ کہا اور ماریا کو اسکول کے ایام کے اختتام تک خاموشی سے محبت کرنے اور عذیتیں برداش کرنے پر ہی اقبانات کرنی پڑی اسکول کی لا محدود چھٹیوں کے دوران جب ایک صبح وہ نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگوں پر خون لگا ہوا تھا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر جائے گی اس نے لڑکے کے نام خد چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اسے یہ بتا سکے کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی اور پھر وہ جھاڑیوں میں چلی جائے گی جہاں وہ یقینی طور پر ان دو بلاؤں میں سے ایک کے ہاتھوں مر جائے گی جنہوں نے گردو نوا کے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا تھا ان میں سے ایک بھیڑیا نمائی انسان تھا اور دوسرا سرکٹا خچر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پادری کی بیوی تھی جسے خچر بنا دیا گیا تھا اور اسے رات کو ادھر ادھر بٹکنے کی سزا دی گئی تھی ایسا کرنے سے اس کی موت کے بعد اس کے والدین کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ غریب لوگ اگرچہ ہمیشہ حادثات کا شکار رہتے ہیں تاہم وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اور اس کے والدین خود کو قائل کر لیں گے کہ اسے کسی امیر اور بے اولاد جوڑے نیخوا کر لیا ہے لیکن ایک دن وہ مشہور اور امیر ہو کر واپس لوٹ آئے گی جبکہ اس کا موجودہ اور عبدی محبوبوں سے کبھی بھلا نہیں سکے گا وہ اس سے دوبارہ بات نہ کرنے پر خود کو عذیت دیتا رہے گا وہ یہ خط کبھی نہ لکھ سکی کیونکہ اس کی ماں کمرے میں آ گئی اور وہ خون آلود چادر دیکھ کر مسکرائی اور بولی اب تم جوان ہو گئی ہو ماریا حیرت میں پڑ گئی کہ ٹانگوں پر لگے ہوئے خون اور اس کے جوان ہونے کا آپس میں کیا تعلق تھا لیکن اس کی ماں اسے کوئی تسلی بخش وضاحت نہ دے سکی اس نے بس اتنا کہا کہ یہ عام بات ہے اور آج سے ہر مہینے کے چار یا پانچ دن تک اسے اپنی ٹانگوں کے بیچ گڑیا کے تک یہ جیسی ایک چیز رکھنی پڑی گی جب ماریا نے یہ پوچھا کہ کیا مرد بھی اپنے پا جامے کو خون سے بچانے کیلئے اس قسم کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اسے بتایا گیا کہ ایسا صرف خواتین کے ساتھ ہوتا ہے ماریا نے خدا سے اس کی شکایت کی لیکن بعد میں وہ اس کی عادی ہو گئی وہ لڑکے کی غیر موجودگی کی آتی ہو گئی اگرچہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی وہ ہر اس چیز سے راہ فرار اختیار کرنے پر خود کو قصور وار ٹھہراتی رہی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی اسکول کے نئے دورانیے کے آغاز سے ایک دن قبل وہ قضبے کے واحد گرجہ گھر گئی اور سینٹ ان تھونی کی تصویر کے سامنے یہ اہد کیا وہ پہلا قدم اٹھائی گیا اور لڑکے سے بات کرے گی اگلے روز اس نے اپنا سب سے زیادہ دیدہ زیب لباس پہنا جو کہ اس کی ماں نے خاص طور پر اس موقع کے لیے بنایا تھا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسکول روانہ ہو گئی کہ بلاقر جھٹیاں قتم ہو گئی تھیں لیکن اسے کہیں بھی وہ لڑکا نظر نہ آیا اور اس طرح ذہنی کوفت سے بھرپور ایک اور ہفتہ گزر گیا اور اسے اپنی سکول کی دوستوں کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ وہ قضبہ چھوڑ کر جا چکا ہے وہ کہیں بہت دور چلا گیا ہے کسی نے کہا اس لحے میں ماریا کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بعض چیزیں ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہیں اسے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی ایسی جگہ بھی تھی جو کہیں بہت دور کہلاتی تھی اور یہ دنیا بہت وزی تھی اور اس کا قضبہ بہت چھوٹا تھا اور آخر میں انتہائی دلچسپ لوگ ہمیشہ ہی کہیں چلے جاتے ہیں وہ بھی سب کو چھوڑ کر کہیں چلی جانا چاہتی تھی لیکن ابھی وہ بہت کم عمر تھی اس کے باوجود اس نے اپنے قضبے کی گرد آلود گلیوں کو دیکھتے ہوئے جہاں وہ رہتی تھی یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ بھی لڑکے کے نقش قدم پر چلے گی اگلے نو جمعے کے دوران اس نے اشائے ربانی کی تقریب میں شرکت کی جو اس کے مذہب میں ایک رواش تھا اور کماری مریم سے التجا کی کہ وہ اسے وہاں سے کہیں دور لے جائے اس نے کچھ دیر آہزاری بھی کی اور یہ پتہ چلانے کی ایک بے فائدہ کوشش بھی کہ وہ لڑکا کہاں چلا گیا تھا لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے والدین کہاں چلے گئے تھے ماریا کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ دنیا بہت وسیع تھی محبت بہت خطرناک چیز تھی اور کماری مریم وہ ولی تھی جو کسی دور افتادہ جنت میں قیام پذیر تھی اور وہ بچوں کی دعائیں قبول نہیں کرتی تھی تین برس گزر گئے ماریا نے جغرافیہ اور ریاضی کا علم حاصل کیا اس نے ٹیلی ویجن ڈراموں کی نقالی کرنا شروع کر دی اسکول میں پہلی مرتبہ شہوت انگیز رسالہ پڑا اور ڈائری لکھنا شروع کی جس میں اس نے اپنی بے لطف زندگی اور ان چیزوں کا براہ راست مشاہدہ کرنے کی خواہش کا ذکر کیا جن کے بارے میں اسے کلاس میں بتایا چاہتا تھا مثال کے طور پر برف پگڑی باندھنے والے مرد ہیرے جواہرات سے مزین خوش وضا خواتین لیکن چونکہ کوئی بھی ناممکن خوابوں کی ساہر زندہ نہیں رہ سکتا بالخصوص جب کسی کی ماں ایک درزن ہو اور باپ شاز و نادری گھر آتا ہو اس لیے اسے بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ اس کے اردگرد جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی اور این اسی وقت کسی ایسے شخص کی تلاش جاری رکھی جسے وہ اپنے مہم جویانہ خوابوں میں شریک کر سکے جب وہ پندرہ سار کی عمر کو پہنچی تو وہ ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گئی جس سے وہ مقدس ہفتے کی تقریب میں ملی تھی اس نے بچپن کی غلطیوں کو نہیں دھورایا تھا وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور سینما اور تقریبات میں جاتے تھے اس نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ کسی شخص کی موجودگی کی بجائے اس کی غیر موجودگی میں اس سے زیادہ محبت کرتی تھی جیسا کہ پہلے لڑکے کے ساتھ معاملہ تھا وہ اس کو شدت سے یاد کرتی گھنٹو یہ سوچتی رہتی کہ جب وہ اگلے دن ملیں گے تو کیا گفتگو کریں گے اور ہر اس لمحے کو یاد کرتی جو انہوں نے اکٹھے بتائے تھے تاکہ وہ اس بات کا تجزیہ کر سکے کہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا اسے ایک تجربہ کار نوجوان خاتون کے طور پر اپنے بارے میں سوچنا پسند تھا اس نے پہلے ہی ایک عظیم جذبے گوہا سے نکل جانے کا موقع فراہم کیا تھا اور اس سے ہونے والی تکلیف سے آگاہ تھی اور اب وہ اس مرد کے لیے اپنی پوری قوت سے مقابلہ کرنے اور اس سے شادی کرنے کے لیے پرعظم تھی اور اسے یقین تھا کہ یہ مرد شادی بچوں اور سمندر کے کنارے گھر کے حصول کے لیے موضوع تھا وہ اپنی ماں سے بات کرنے گئی جس نے التجا کرتے ہوئے کہا لیکن ابھی تم بہت چھوٹی ہو میری جان جب آپ نے میرے باپ سے شادی کی تھی تب آپ کی عمر سولہ برس کی تھی اس کی ماں نے وضاحت پیش نہ کرنے کو ترجیح دی کیونکہ ایسا غیر متوقع حمل کی وجہ سے ہوا تھا لہٰذا اس نے اس وقت خالات مختلف تھے والی دلیل کا سہارہ لے کر بات ختم کر دی اگلے روز ماریا اور اس کا دوست دیہاتی علاقے میں چہل قدمی کے لیے گئے وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور ماریا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سفر کرنا چاہتا ہے لیکن سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے ماریا کو اپنی باہوں میں جکڑ کر اس کا بوسہ لے دیا اس کا پہلا بوسہ اس نے اس لمحے کے بارے میں کتنے خواب دیکھے تھے اور وہاں کا منظر بھی بہت دل فریب تھا اڑان بڑھتے ہوئے بگلے غروب آفتا نیم بنجر علاقے کا وحشی حسن دور سے سنائی دینے والی موسیقی کی آواز ماریا نے پیچھے ہٹنے کا بہانہ کیا لیکن پھر اس نے اسے گلے لگا لیا اور وہ سب دھورایا جو اکثر سینما، رسالو اور ٹی وی پر دیکھا کرتی تھی اس نے اپنے سر کو نصف، روانی اور نصف دیوانگی سے ایک طرف سے دوسری طرف حرکت دیتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو پرجوش طریقے سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ رگڑا کبھی کبار اسے لڑکے کی زبان اپنے ہونٹوں کو چھوٹی ہوئی محسوس ہوتی اور وہ اسے لذیذ لگتی پھر اچانک اس نے بو سے لینے بند کر دیا اور ماریا سے پوچھا کیا تم نہیں چاہتی کہ اب وہ کیا کہے؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ؟ یقیناً وہ یہی چاہتی تھی لیکن ایک عورت کو خود کو اس طرح سے بے نقاب نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اپنے ہونے والے خواند کے سامنے ورنہ وہ اپنی بقیہ زندگی یہ شک کرتے ہوئے گزار دے گا کہ اس کی بیوی کسی بھی بات پر آسانی سے ہاں کہہ دے گی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جواب نہیں دے گی اس نے ایک مرتبہ پھر ماریا کا بوسا لیا لیکن اس مرتبہ قدر کم پرجوش انداز سے ایک مرتبہ پھر وہ رک گیا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ماریا جانتی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا تھا لیکن وہ اس کے متعلق پوچھنے سے ڈرتی تھی ماریا نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دیگر معاملات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اپنے قزمے میں واپس آگئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس رات اس نے اتفاق کیا مشکل الفاظ استعمال کرتے ہوئے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے جو کچھ لکھا تھا ایک دن کوئی نہ کوئی اسے پڑھ لے گا اور چونکہ اسے یقین تھا کہ اس دن ایک انتہائی اہم سانحہ پیش آیا تھا اس نے اپنی ڈائری میں لکھا جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات ہمارے ساتھ ہے آج سورج گروب ہونے کے بعد میں نے ایسا ہوتے دیکھا اور اگر کچھ غلط ہو جاتا تو کچھ بھی باقی نہ بشتا نہ بگلے نہ دور سے سنائی دینے والی موسیقی اور نہ ہی ہوتوں کا ذائقہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہاں جو حسن موجود تھا وہ اچانک نظروں سے اجھل ہو جائے زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے یہ ہمیں چند لمحات میں جنت سے جہنم میں لے جاتی ہے اگلے روز اس نے اپنی سہلیوں سے بات کی وہ سب اسے اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی بہرحال زندگی میں محض عظیم محبت کا حضول ہی کافی نہیں آپ کے لیے اس بات کو یقینی منانا بھی ضروری ہے کہ آپ کتنے پسندیدہ شخص ہیں وہ سب یہ جاننے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی کہ ان کے بیچ کیا ہوا تھا اور ماریا جو کہ خود سے بھری ہوئی تھی نے بتایا کہ بہتری لمحہ وہ تھا جب اس کی زبان نے ماریا کے داتوں کو چھوا تھا ان میں سے ایک لڑکی ہسنے لگی کیا تم نے اپنا مو نہیں کھولا تھا اچانک سب کچھ واضح ہو گیا اس کا سوال اور اس کی مایوسی کس لیے اسے اپنی زبان اندر ڈال دینے کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ وہ ہے جسے آپ بیان نہیں کر سکتے لوگ ایسے ہی بوسا لیتے ہیں لڑکیاں جنہیں کبھی کسی لڑکے سے محبت نہیں ہوئی تھی امکانہ انداز میں ہسنے لگیں اور ان میں ظاہری رحم اور عداوت کے خوشگوار جذبات پیدا ہوئے ماریا نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے اسے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی اگرچہ اس کی روح رو رہی تھی اس نے دلی دل میں ان فلموں کو برا بھلا کہا جو اس نے سینما میں دیکھی تھی اور جن سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا مرد کے سر پر اپنا ہاتھ رکھنا اور اپنے سر کو تھوڑا دائیں اور بائیں حرکت دینا سیکھا تھا لیکن وہ اسے سب سے ضروری چیز نہیں سکھا سکیں تھی اس نے اس کا قطعی بہانہ تراش لیا تھا کہ میں یک لخت خود کو کسی کے سپرد نہیں کرنا چاہتے تھی کیونکہ میں بے یقینی کا شکار تھی لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی میرے محبوب ہو اور اگلے موقع کا انتظار کرنے لگی وہ اسے تین دن تک دکھائی نہ دیا لیکن بعد میں وہ اسے ایک مقامی کلب میں ایک تقریب میں دکھائی دیا اور وہ اس کی اس سہیلی کا ہاتھا میں ہوئے تھا جس نے اس سے بوسے کے بارے میں استفسار کیا تھا اس نے ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر کیا کہ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ فلمی ادھاکاروں اور مقامی لڑکوں کے متعلق اپنی سہیلیوں سے ہونے والی رات کی گفتگو کے اختتام تک ان سے نظریں چھڑاتی رہی اور یہ ظاہر کرتی رہی کہ اسے اپنی سہیلی کی رحم آمیز نظروں کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی تاہم جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنی کائنات کو ریزہ ریزہ ہو جانے دیا وہ ساری رات روتی رہی اگلے آٹھ ماہ تک عذیتیں برداش کرتی رہی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ محبت قطعی طور پر اس کے لیے سازدار نہیں تھی اور نہ ہی وہ محبت کے لیے اس نے راہبہ بننے اور اپنی بقیہ زندگی کو ایک ایسی محبت کے لیے وقف کرنے کے بارے میں سوچا جو تکلیف کا باعث نہ ہو اور جو دل پر دردناک دبے نہ چھوڑے یسو کی محبت اس کے اسکول میں ان مبلغین کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی جو افریقہ جاتے تھے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پاس اپنی بے روح وجود سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے اس نے ایک خانقہ کی رکن بننے کا منصوبہ بنایا ابتدائی طبی امداد کا علم حاصل کیا کچھ اسادزہ کے مطابق افریقہ میں بڑی تعداد میں لوگ مر رہے تھے مذہبی تعلیم کی کلاسوں میں اور زیادہ محنت کی اور خود کو جدید دور کی درویش تصور کرنا شروع کر دیا جو لوگوں کی جان بچاتی ہے اور ان جنگلوں میں جاتی ہے جو شیروں اور چیتوں کی آماجگاہ ہے بہرحال اس کی زندگی کے پندھرمیں سال نے اس پر صرف یہ حقیقت آشکار نہیں کی کہ اس سے کھلے موں کے ساتھ بوسا کرنے کی توقع کی جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت عذیت کا باعث بنتی ہے اس پر ایک تیسری چیز مشت ذنی کا بھی انکشاف ہوا ایسا تقریباً اتفاقاً اس وقت ہوا جب وہ اپنی ماں کے گھر آنے کا انتظار کرنے کا دوران اپنے آزائے تناسل کو چھو رہی تھی جب وہ ایک بچی تھی تو وہ اکثر ایسا کیا کرتی تھی البتہ ایک دن اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا اور کوئی وضاحت پیش کیے بغیر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا وہ یہ تھپڑ کبھی نہیں بھولی تھی اور اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اسے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو اس طرح سے نہیں چھونا چاہیے چونکہ ایسا وہ بھی چورائے میں نہیں کر سکتی تھی اور گھر میں اس کا اپنا علیدہ کمرہ بھی نہیں تھا اس لیے وہ اس لطف انگیز ہی جان کے مطالق سب کچھ بھول گئی لیکن ایک دوپہر بوسے والے واقعے کے چھائمہ بعد جب اس کی ماں کو گھر بہنچنے میں تاقیر ہو گئی تھی اور اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ تھا اس کا باپ اپنے دوست کے ہمراہ کہیں باہر چلا گیا تھا اور ٹیلی ویژن پر کوئی دلچسپ پروگرام نہیں لگا ہوا تھا اس نے اس امید میں اپنے جسم کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ شاید اسے کچھ غیر ضروری بال نصر آ جائیں جنہیں وہ فوراں صاف کر دے حیرت انگیز دور پر اسے اپنی شرمگاہ کے اوپر ایک گلٹی سی محسوس ہوئی اس نے اسے چھونا شروع کر دیا اور اسے محسوس ہوا کہ اب وہ رک نہیں سکے گی اس کے بڑھ کے ہوئے احساسات انتہائی شدید اور لطف انگیز تھے اور اس کا پورا جسم بالخصوص وہ حصہ جسے وہ چھو رہی تھی تنہوں کا شکار ہو گیا کچھ دیر بعد وہ ایک قسم کی جنت میں پہنچ گئی اس کے احساسات اور شدید ہو گئے اور اسے ایسا لگا کہ وہ ٹھیک طرح سے دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہی اسے سب کچھ زرد نظر آ رہا تھا اور پھر وہ لذت کے باعث کر رہنے لگی اور پہلی بار اسے انتہائی خود لذتی کا تجربہ ہوا ماریا کے لیے یہ اڑ کر جنت میں جانے اور پھر پیراشیوٹ کے ذریعے آہستگی سے دوبارہ زمین پر آنے کے مترادف تھا اس کا جسم پسینے سے شربور تھا لیکن وہ خود کو مکمل اور توانائی سے بھرپور محسوس کر رہی تھی اچھا تو یہ تھا سیکس بہت ہی امدہ یہ شہوت انگیز رسالوں جیسا نہیں تھا جن میں ہر کوئی لذت کے بارے میں گفتگو کرتا تھا لیکن ان کے چہرے کی بناوٹ سے یہ لگتا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں اس کے لیے کسی مرد کی ضرورت بھی نہیں تھی جو عورت کے جسم کو پسند تو کرتا تھا لیکن اس کے پاس اس کے جذبات کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں تھا وہ یہ سب خود کر سکتی تھی اس نے یہ دوبارہ کیا اور اس مرتبہ اس نے یہ تصور کیا کہ ایک مشہور فلم یادہکار اسے چھو رہا تھا اور ایک مرتبہ پھر وہ فضا میں تیرتے ہوئے جنت میں پہنچ گئی اور پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آئی اور اس مرتبہ وہ خود کو پہلے سے بھی زیادہ تازہ دم محسوس کر رہی تھی جیسے ہی وہ تیسری مرتبہ یہ عمل دہرانے لگی تو اس کی ماں گھر آ گئی ماریا نے اپنی سہلیوں کو اپنی نئی دریافت کے بارے میں بتایا مگر اس نے انہیں بتایا کہ اسے اس کے متعلق چند گھنٹے پہلے ہی پتا چلا تھا ان میں سے دو کے علاوہ باقی سب یہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی لیکن ان میں سے کسی نے کبھی بھی اس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی جرت نہیں کی تھی اور ماریا کی باری تھی کہ وہ خود کو ایک انقلابی محسوس کرے گروہ کی قیادت کرے اور خفیہ اعترافات کا مذہب کا خیز کھیل دریافت کرے جس میں ہر ایک سے مشتزنی کا بزندیدہ طریقہ پوچھا جانا تھا اس نے مختلف نو اقسام کے طریقے سیکھے مثال کے طور پر شدید گرمی میں لہاف میں لیٹتے ہوئے کیونکہ اس کی ایک سہلی نے اسے یقین دلایا تھا کہ پسینے کا اخراج نہایت سود مند تھا پرندے کے پنک سے اپنے جسم کے اس حصے کو چھوٹے ہوئے وہ ابھی تک جسم کے اس حصے کا نام نہیں جانتی تھی کسی لڑکی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ماریا نے سوچا کہ یہ غیر ضروری تھا چوکی پر بیٹھ کر اسپریے کا استعمال کرتے ہوئے اس کے پاس گھر میں ایسی کوئی چوکی نہیں تھی لیکن جیسے ہی وہ اپنی ایک امیر سہلی کو ملنے جائے گی تو وہ اسے ضرور آزمائی گی بہرحال جیسے ہی اسے مشتزنی کے بارے میں پتا چلا اور اس نے اپنی سہلیوں کی تجویز کردہ کچھ طریقوں کو آزمائی تو اس نے مذہبی زندگی کے خیال کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا مشتزنی سے اسے بے پناہ لذت حاصل ہوتی تھی حالانکہ چرچ اس بات کی دلالت کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ سیکس سب سے بڑا گناہ تھا اس نے اپنی اپنی سہلیوں سے متعدد کہانیاں سنی تھی جیسے کہ مشتزنی سے جسم دھبے دار ہو جاتا ہے اور یہ پاگلپن اور حدتہ کے حمل کا باعث بھی بنتا ہے اس کے باوجود وہ ہفتے میں ایک بار اس سے لطف اندوز ہوتی اور عموماً وہ بدھ کا روز ہوتا جب اس کا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھلنے کے لیے چاہتا این اسی وقت وہ لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے اور زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی اور جس جگہ وہ رہتی تھی اسے چھوڑنے میں مزید پرعظم ہو گئی وہ تیسری اور چوتھی مرتبہ کی محبت میں مبتلا ہوئی اب وہ بوسا لینا جانتی تھی اور جب وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اکیلی ہوتی تو وہ انہیں چھوٹی اور انہیں خود کو چھونے دیتی لیکن ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی اور جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ہمراہ وہ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی تو این اسی وقت یہ تعلق ختم ہو جاتا ایک طویل عرصے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد محض، تکلیف، مایوسی، مصیبت اور وقت کے زیاقہ باعث تھے ایک دو پہر ایک ماں کو اپنے دو سالہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب بھی ایک خواہند، بچوں اور سمندر کے کنارے ایک گھر کے بارے میں سوچ سکتی تھی لیکن وہ دوبارہ کبھی بھی کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگی کیونکہ محبت سب کچھ برباد کر دیتی تھی اور ایزے ہی ماریہ کے آئیہ میں شباب گزر گئے وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتی گئی اور اس کی اداس اور پراثرار طبیعت نے اسے کئی عشناوں سے متعارف کروایا خود سے کیے ہوئے وعدوں کے باوجود کہ وہ کبھی کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگی وہ کبھی ایک اور کبھی دوسرے لڑکے کے ساتھ کھومنے جاتی خواب دیکھتی اور عذیتیں جھلتی ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران وہ کار کی پچھلی نشست پر اپنے کوارے پند سے محلوم ہو گئی وہ اور اس کا دوست معمول کی گرم جوشی سے بڑھ کر ایک دوسرے کو چھو رہے تھے لڑکا انتہائی برنگیختہ ہو گیا اور ماریا جو اپنی سہلیوں میں واحد کماری ہونے کی بنا پر افسردہ تھی اس نے لڑکے کو خود میں سرائیت کرنے کی اجازت دے دی مشت زنی کے برخلاف جو کہ اسے جنت میں لے جاتی تھی اس سے اس کو تکلیف ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا جس نے اس کے اسکرٹ پر ایک ایسا دبا چھوڑ دیا جسے صاف کرنے میں ایک عرصہ لگا اس میں پہلے بوسے پڑھان بھرتے ہوئے بگلوں غروب آفتاب اور موسیقی کا جادوی ہی جان مفقود تھا لیکن وہ اس کے متعلق کبھی سوچے گی بھی نہیں ماریا نے اس لڑکے کے ساتھ چند مرتبہ اور مباشرت کی اگرچہ پہلے اسے لڑکے کو یہ کہتے ہوئے خبردار کرنا پڑتا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنے باپ کو بتاتے گی کہ اس نے اس کی اسمت دری کی تھی اس نے اسے سیکھنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا اور ہر وہ طریقہ استعمال کیا جو وہ کر سکتی تھی تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کسی فرد کے ساتھ مباشرت کرنے میں کیا لذت تھی وہ اسے سمجھ نہیں سکی تھی مشت زنی انتہائی کم پریشان کن اور اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند تھی لیکن تمام رسالے ٹیلیویجن پروگرام کتابیں سہیلیاں حتی کہ تمام ذرائع یہی کہتے تھے کہ مرد انتہائی ضروری تھا ماریا نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اسے ضرور کوئی ناقابل بیان جنسی مسئلہ درپیش تھا لہٰذا اس نے اپنی پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دی اور کچھ عرصے کے بعد ایک انتہائی امدہ اور قاتلانہ چیز کے مطالق سب کچھ بھول گئی جسے محبت کہا جاتا تھا ماریا کی ڈائری سے جب وہ سترہ سال کی تھی میرا مقصد محبت کو سمجھنا ہے میں جانتی ہوں کہ جب مجھے محبت ہوئی تھی تو میں خود کو کتنا زندہ محسوس کرتی تھی اور میں جانتی ہوں کہ اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے اگرچہ یہ بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہوگا تاہم اس سے مجھے زیادہ خوشی نہیں ملتی لیکن محبت ایک بھیانک چیز ہے میں نے اپنی سہیلیوں کو عذیتیں جھلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو وہ میرا اور میری معظومیت کا تمسخر اڑایا کرتی تھی لیکن اب وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں مردوں کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے قابو میں رکھتی ہوں میں مسکرا دیتی ہوں اور کچھ نہیں کہتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ علاج درد سے بھی بدتر ہے میں فقط کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتی ہر دن گزرنے کے ساتھ مجھ پر یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ مرد کس قدر نازک غیر ثابت قدم پرخطر اور حیرت نقیز ہوتے ہیں میری چند سہیلیوں کے باپ نے مجھے سیکس کی پیشکش کی لیکن میں نے ہمیشہ انکار کیا پہلے پہل تو مجھے اس سے صدمہ پہنچا لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ سبھی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اگرچہ میرا مقصد محبت کو سمجھنا ہے اور اگرچہ مجھے ان لوگوں کے مطالق سوچ کر تکلیف ہوتی ہے جنہیں میں نے اپنا دل دیا تاہم اب مجھے پتا چھلا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے دل کو چھوا وہ میرے جسم کو بیدار کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ جنہوں نے میرے جسم کو بیدار کیا وہ میرے وہ میرے دل تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں اپنی سانوی تعلیم مکمل کرنے تک وہ انیس سال کی ہو گئی اور اسے کپڑے کی ایک دکان پر ناکری مل گئی جہاں اس کا باس بلا توقف اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اگرچہ اس وقت تک ماریا یہ جان چکی تھی کہ مرد کے ہاتھ وہ استعمال ہوئے بغیر اسے کیسے استعمال کیا جائے اس نے اسے کبھی خود کو چھونے نہیں دیا اگرچہ وہ حزن کی طاقت سے بخوبی آگاہ تھی حزن کی طاقت ایک بدصورت عورت کے لئے دنیا کیسی ہوتی ہوگی اس کی کچھ صحیح لیاں ایسی تھی جن پر تقریبات میں کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا یا ان میں مرد کبھی دلچسپی نہیں لیتے تھے اگرچہ جب انہیں تھوڑی بہت محبت مل تھی تو یہ انہیں ناقابل یقین معلوم ہوتی اور وہ اس کی کہیں زیادہ قدر کرتی تھی اور جب انہیں رد کر دیا جاتا تو وہ خاموشی سے عذیتیں برداشت کرتی اور خصوصی لباس زیبتن کرنے سے بالتر ہو کر دیگر چیزوں کی تلاش کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا سامنا کرتی وہ زیادہ خود مختار تھی وہ خود میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی اگرچہ ماریا کے خیال میں انہیں دنیا ناقابل برداشت لگتی ہوگی وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر پرکشش تھی اور اگرچہ وہ شاز و نادر ہی اپنی ماں کی بات سنتی تھی تاہم اس کی ماں ایک بات کہا کرتی تھی جو وہ کبھی نہیں بھولی تھی میری جان خوبصورتی ہمیشہ قائم نہیں رہتی اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنے باس کو اپنی باہوں تک محدود رکھا اگرچہ اسے مکمل طور پر روکے بغیر اور اس کے باعث اس کی تنخواہ میں خاطرخواہ اضافہ ہوا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی اسے بستر میں لے جانے کی معمولی سی امید کو کب تک قائم رکھ سکے گی لیکن اس عرصے کے دوران کم از کم وہ اچھے خاصے پیسے کما رہی تھی وہ اسے دیر تک کام کرنے کے اضافی پیسے بھی دیتا تھا اس کا باؤس اس کی موجودگی کو پسند کرتا تھا شاید وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر کسی رات وہ باہر چلی گئی تو شاید وہ اپنے محبوب کو پالے گی اس نے دو سال تک جم کر کام کیا ہر ماں اپنے والدین کو اپنی کفالت کے پیسے دیئے اور آخر میں اس نے یہ کر دکھایا اس نے اپنے خوابوں کے شہر میں ایک ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مقبول رقم اکٹھی کر لی تھی ایک ایسی جگہ جہاں فلم اور ٹیلویجن کے ادھکار رہتے تھے اس کے ملک کا پکچر پوسٹ کارڈ ریو ڈی جنیرو اس کے باس نے اس کے ساتھ چل لیں اور سارے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی لیکن ماریا نے یہ کہتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ چونکہ وہ دنیا کی خطرناک ترین جگہ پر جا رہی تھی اس لیے اس کی ماں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنے ایک کزن کے گھر ٹھہرے گی جو جوڑو کا ماہر تھا اس کے علاوہ اس نے کہا سر آپ دکان کی دیکھ بال کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کی غیر موجودگی میں دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتے مجھے سر مت کہو اس نے کہا اور ماریا نے اس کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھا وہ اسے بھاپ گئی محبت کا شولہ اور اس سے اسے حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ محض جسمانی تعلقات میں دلچسپی رکھتا تھا جبکہ اس کی آنکھیں اس کے برخلاف کچھ کہہ رہی تھی میں تمہیں ایک گھر ایک خاندان اور تمہارے والدین کے لیے پیسے دے سکتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے ماریا نے آنکھ کو مزید بڑکانے کا فیصلہ کیا اس نے کہا کہ وہ اپنی نوکری کے علاوہ اپنے روفقہ کو بہت یاد کری جن کے ساتھ کام کرنا اسے بہت پسند تھا وہ انتہائی مہتات تھی کہ وہ کسی کا نام ظاہر نہ کرے لہٰذا اس نے اس مومے کو غیر حل شدہ ہی رہنے دیا کہ رفیق سے اس کی مراد کیا اس کا باؤس تھا اور اس نے اپنے بٹھوے اور عزت کی سخت حفاظت کرنے کا وعدہ کیا لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی ازادی کے پہلے ہفتے کو برباد کر دے وہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی مثلا سمندر میں تیراکی کرنا مکمل اجنبیوں سے باتیں کرنا دکانوں کی کھڑکیوں میں جھانکنا اور کسی شہزادے کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا جو اسے اپنے ساتھ لے جائے آخر ایک ہفتہ ہوتا ہی کیا ہے اس نے ایک اجنبی مسکرات کے ساتھ کہا یہ توقع کرتے ہوئے کہ وہ غلط کہہ رہی تھی یہ اچانک گزر جائے گا اور میں بہت جلد اپنے کام پر واپس آ جاؤں گی اس کا باؤس غمگین تھا پہلے پہل تو اس نے مضاہمت کی لیکن بلاخر اس نے ماریا کے فیصلے کو قبول کر لیا کیونکہ اس وقت وہی خفیہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئے گی وہ اس سے شادی کی درخواست کرے گا اور وہ خود کو حد سے زیادہ جارے ظاہر کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دینا نہیں چاہتا تھا ماریا نے بس کے ذریعے 48 گھنٹوں تک کا سفر کیا کوپا کبانا وہ سمندر وہ آسمان میں ایک سستے ہوتل میں کمرہ لیا اور حتیٰ کہ اپنا بیک کھلنے سے پہلے اس نے اپنی بکنی اٹھائی جو کہ وہ اپنے ہمرا لائی تھی اسے پہنا اور عبر آلود موسم کے باوجود سیدھی ساحل سمندر کی جانب چلی گئی اس نے فکرمندی سے سمندر کی طرف دیکھا لیکن وہ محض کم پانی میں ہی چلتی رہی ساحل پر کسی نے بھی یہ غور نہیں کیا کہ سمندر لیوانجا دیوی میری ٹائم نتی جھاگدار لہروں اور بہرہ اقیانوس کی دوسری جانب افریقہ کے ساحل اور اس کے شیروں کے ساتھ اس کا پہلی بار واسطہ پڑا تھا جب وہ پانی سے باہر آئی تو اس کی ملاقات ایک عورت جو کہ ہول فوڈ سینڈوچ پیچنے کی کوچش کر رہی تھی اور ایک سیافہ مرد جس نے اس سے درخواست کی کہ کیا آج رات وہ اس کے ساتھ کہیں باہر جانا پسند کرے گی اور ایک اور مرد سے ہوئی جو پرتگیز زبان کا ایک لفظ بھی نہ جانتا تھا لیکن اس نے اشاروں کے ذریعوں سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ ناریل کا پانی پینا پسند کرے گی ماریا نے ایک سینڈوچ خریدا کیونکہ وہ نہیں کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی لیکن اس نے ان دونوں اجنبیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے اشتناب کیا وہ اچانک خود سے مایوس ہو گئی اب جب اس کے پاس وہ سب کچھ کرنے کا موقع تھا جو وہ کرنا چاہتی تھی تو پھر وہ اس قدر اہمکانہ طریقے سے پیش کیوں آ رہی تھی کوئی معقول وضاحت نہ ملنے پر وہ نیچے بیٹھ کر بادلوں کی اوٹ سے سورج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی وہ اپنی جرت پر ابھی تک حیران تھی اور اس شدید گرمی میں بھی پانی کس قدر سرد تھا بہرحال وہ شخص جو پرتگیز زبان نہیں بول سکتا تھا پھر کہیں سے نمودار ہو گیا اور اس کے پاس وہ مشروب رکھ دیا جس کی اس نے ماریا کو پیشکش کی تھی ماریا کو اتمنان ہوا کہ اسے اس سے گفتگو نہیں کرنی پڑی اس نے ناریل کا پانی پیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی اور جواب میں وہ بھی مسکرانے لگا کچھ دیر تک انہوں نے اس اتمنان بکش اور بیمانے گفتگو کو جاری رکھا ایک مسکراہت ادھر سے ایک مسکراہت ادھر سے پھر اس مرد نے اپنی جیب میں سے سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈکشنری نکالی اور ایک عجیب سے لہجے میں کہا بونیتا خوبصورت وہ پھر سے مسکرائی اگرچہ وہ اپنے دلکش شہزادے سے ملنے کو بہتاب تھی تہم اسے اس کی زبان بولنی آنی چاہیے وہ تھوڑا کم عمر ہونا چاہیے وہ شخص اس چھوٹی سی کتاب کے اوراک پلٹنے لگا شام کا کھانا آج رات پھر وہ کہنے لگا سویزرلینڈ اور پھر اس نے ان الفاظ کا سہرہ لیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی جو چاہے کسی بھی زبان میں کہے جائیں وہ جنت کی گھنٹیاں معلوم ہوتے ہیں کام ڈالر ماریا سویزرلینڈ نامی کسی ریستروان کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس قدر آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تھا اور خواب اتنی جلدی پورے ہو سکتے تھے اس نے کوئی خطرہ مول نہ لینے کا فیصلہ کیا تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ لیکن میں پہلے ہی ملازمت کر رہی ہوں اور مجھے کسی قسم کے ڈالر خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں وہ شخص جو اس کا کہا ہوا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا تھا اور زیادہ بے لگام ہو گیا مسکراہتوں کے متعدد تبادلوں کے بعد وہ اسے چند منٹ کے لیے چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور ایک مترجم کے ساتھ واپس لوٹا اس کے ذریعے اس نے وضاحت کی کہ اس کا تعلق سویزرلینڈ سے تھا ایک ملک نہ کہ ریسٹوران اور یہ کہ اس کے ساتھ شام کا کھانا کھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے ایک ممکنہ ملازمت کی پیشکش کے متعلق گفتگو کر سکے مترجم نے جس نے اپنا تعرف اس ہوتل کے غیر ملکی سیاہوں اور سیکیورٹی انچارز کے طور پر کروایا تھا جہاں وہ شخص ٹھہرا ہوا تھا اپنی رائے دیتے ہوئے کہنے لگا اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس پیشکش کو قبول کر لیتا وہ گانے بچانے کی محویل کا ایک اہم منتظم ہے اور یورپ میں کام کرنے کے لیے نئے فن کی تلاش میں ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہاری ملاقات کچھ اور لوگوں سے بھی کروا سکتا ہوں جنہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا وہ امیر ہو گئے ہیں اور اب وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں جنہیں بے روزگار ہونے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے بین الاقوامی ثقافت پر اسے خاصہ عبور تھا اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اس کے علاوہ سویزلین انتہائی زبردست چوکلیٹیں اور کھڑیاں بناتا ہے ماریا کو اسٹیج کا واحد تجربہ ولولا انگیز کھیل کے دوران ہوا تھا جو وہاں کی مقامی کانسل مقدس ہفتے کے دوران مناقد کیا کرتی تھی اور جن میں وہ پانی بیچنے والی کی طور پر چہل قدمی کرتی تھی وہ بس میں مشکل ہی سے سوپائی تھی لیکن وہ سمندر کو دیکھ کر خوش تھی اور سینڈوچ اور سالم خوراک سے تنگا چکی تھی اور مقمسے کا شکار تھی کیونکہ وہ کسی کو نہیں جانتے تھی اور اسے ایک دوست کی ضرورت تھی وہ پہلے بھی ایسی صورتحال کا سامنا کر چکی تھی جب کوئی مرد ہر چیز کا وعدہ کرتا ہے لیکن وہ انہیں پورا نہیں کرتا لہٰذا وہ جانتی تھی کہ یہ ساری عدہ کاری اس کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا اگرچہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ قواری مریم نے اسے یہ موقع فرہم کیا تھا اور اس بات سے بھی متفق تھی کہ اسے اپنی ہفتہ بار تحتیلات کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور چونکہ کسی اچھے ریسٹوران جانے سے اسے اپنے گھر واپس جانے کے بعد اس کے بارے میں بتانے کا موقع ملے گا اس لئے اس نے اس پیشکش کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مترجم کہ وہاں آنے تک وہ پہلے ہی مسکرانے اور یہ ظاہر کرتے کرتے بیزار ہو چکی تھی کہ وہ غیر ملکی شخص جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سب سمجھ سکتی تھی اس کا واحد مسئلہ بھی انتہائی سنگین نویت کا تھا اس کے پاس پہننے کے لئے کوئی مناسب لباس نہیں تھا کوئی عورت ایسی چیزوں کا کبھی اعتراف نہیں کرتی اس کے لئے اپنے کپڑوں کی علماری کی صورتحال افشاہ کرنے کی نسبت اس بات کا اعتراف کرنا زیادہ آسان تھا کہ اس کے خاون نے اسے دھوکہ دیا تھا لیکن چونکہ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور شاید وہ اسے دوبارہ کبھی نہ ملے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تھا میں کچھ ہی دیر پہلے شمال مشرق کے علاقے سے یہاں پہنچی ہوں اور میرے پاس ریسٹوران میں جانے کے لئے پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں اس شخص نے مترجم کے ذریعے سے بتایا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور اس نے ماریا سے اس کے ہوتل کا پتہ پوچھا اس شام اسے پہننے کو ایسا لباس ملا جو اس نے اپنی پوری زندگی کے طوران نہیں دیکھا تھا اور اس کے ساتھ جوتوں کا ایک جوڑا بھی تھا جس کی کم از کم قیمت اس کی سال بھر کی کمائی جتنی تھی اس نے محسوس کیا کہ یہ اس سفر کی شروعات تھے جس کی اسے برازیل کے دور افتادہ علاقے سرطاؤں میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دوران مسلسل کچھ سالی میں گزارا کرتے ہوئے شدید خواہش تھی ایک ایسا علاقہ جہاں لڑکوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا ایک غریب لیکن ایماندار قضبہ اور ایک بے کیف اور تقرار سے بھرپور طرز زندگی وہ کائنات کی شہزادی بننے کے لیے تیار تھی ایک شخص نے اسے ملاسمت ڈالروں جوتوں کے انتہائی بیش قیمت جوڑے اور ایسے لباس کی پیشکش کی تھی جو پریوں کی داستان سے تعلق رکھتا تھا ان سب کے علاوہ واحد کمی میک اپ کی تھی لیکن ہوتل کی استقبال کنندہ کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے ماریا کو خبردار کرتے ہوئے اس کی مدد کی کہ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ملکی قابل اعتبار تھا یا ریو میں ہر شخص ایک لوٹیرا تھا ماریا نے اس تمبھی کو نظرانداز کر دیا اپنے جنت کے توفوں کو زیبتن کیا آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہی اور اپنے ہمرا کیمرہ نالانے پر پچھتاتی رہی تاکہ وہ محض یہ محسوس کرنے کے لیے اس لمحے کو محفوظ کر لیتی کہ اسے ڈیٹ پر جانے میں تاخیر ہو گئی تھی وہ بالکل سنڈریلا کے انداز میں ہوتل کی جانے بھاگی جہاں وہ سوئس شخص قیام پذیر تھا حیران کن طور پر مترجم نے اسے بتایا کہ وہ ان کے ہمرا نہیں جائے گا تمہیں زبان کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ خود کو تمہارے ساتھ آرامتے محسوس کرے گا یا نہیں لیکن جو کچھ میں کہوں گی اگر وہ اسے نہ سمجھ سکا تو وہ آرامتے کیسے محسوس کرے گا بلکل بجا لیکن تمہاری گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں سارا سوال تاثرات کا ہے ماریا نہیں جانتی تھی کہ یہ تاثرات کیا تھے جہاں سے وہ آئی تھی وہاں جب بھی لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو انہیں الفاظ جملو سوالات اور جوابات کا تبادلہ کرنا پڑتا تھا لیکن میلسن جو کہ اس مترجم ماں سیکیورٹی انچارج کا نام تھا اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ ریو ڈیٹینیریو اور باقی تمام دنیا میں چیزیں مختلف تھی اسے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں بس اسے آرام پہنچاتی رہنا وہ رنڈوہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں وہ ایک نائٹ کلپ کا مالک ہے اور ایک برازیلی خاتون کی تلاش میں ہے جو بیرون ملک کام کرنا چاہتی ہو میں نے اسے بتایا تھا کہ تم اس قسم کی لڑکی نہیں ہو لیکن وہ یہ کہتے ہوئے اسرار کرتا رہا کہ جب اس نے تمہیں پانی میں سے بہار آتے دیکھا تو اسے تم سے محبت ہو گئی تھی اس کا خیال تھا کہ تمہاری بکنی بھی خوبصورت تھی وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا لیکن صاف بات یہ ہے کہ اگر تم یہاں کسی بوائی فرینڈ کو پانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مختلف قسم کی بکنی زیبتن کرنا پڑے گی اس سوئیس شخص کے علاوہ کوئی بھی اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا یہ انتہائی قدیم طرز کی ہے ماریا نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے کچھ نہیں سنا میلسن نے اپنی بات جاری رکھی میرا نہیں خیال کہ وہ محض تمہارے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اس کا خیال ہے کہ تم میں اس کے قلب کی مرکزی کشش بننے کی صلاحیت ہے یقیناً اس نے تمہیں گاتے یا رکس کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن تم یہ سب کچھ سیکھ سکتی ہو لیکن حزن ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں پیدائشی طور پر ملا ہے یہ تمام یورپی لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور تصور کرنے لگتے ہیں کہ تمام برازیلی خواتین نہایت شاوت پرست ہوتی ہیں اور سامبہ رکس کرنا جانتی ہے اگر وہ سنجیدہ ہے تو میرا تمہیں مشورہ ہے تم دستخط شدہ معاہدے کی ایک نقل حاضل کر لو اور ملک چھوڑنے سے پہلے سویس سفارت خانے سے دستخط کی تصدیق کروالو اگر تم کسی بھی چیز کے مطالق مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو کل میں ہوتل کے بالمقابل سائل پر موجود ہوں گا سویس شخص نے مسکراہتیں بکھرتے ہوئے اس کا بازو تھاما اور ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا جو ان کا انتظار کر رہی تھی اور اگر اس کے ارادے کچھ اور ہیں اور تمہارے بھی تو ایک رات کا محافظہ کم از کم تین سو ڈالر ہے اس سے کم ہرگز قبول مت کرنا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس شخص کے ساتھ ریستوران کی جانب روان تھی جو ان الفاظ کی مشک کر رہا تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا باتچیت نہایت سادہ تھی کام ڈالر برازیلی اتھکار اس دوران ماریہ اب بھی ان باتوں کے مطالق سوچ رہی تھی جو اسے مترجم نے کہیں تھی ایک رات کے تین سو ڈالر یہ قسمت کی بات ہے اسے محبت کے لیے تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اس شخص کو ایسے ہی استعمال کر سکتی تھی جیسے وہ دکان پر اپنے باس کو کیا کرتی تھی شادی کرنا بچے پیدا کرنا اور اپنے والدین کو اسائش مہویا کرنا اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا وہ عمر رسیدہ تھا اور شاید وہ بہت جلد مر جائے اور پھر وہ بہت امیر ہو جائے گی اس سوئیس باشندے کے پاس یقینی طور پر بہت پیسہ اور گھر واپس پہنچنے پر خواتین کی کم ہی تھی انہوں نے کھانے کے دوران بہت کم گفتگو کی محض حضب معمول مسکرہاتوں کے تبادلے اور ماریا نے بتدریج یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ تاثرات سے ملسن کی کیا مراد تھی اس شخص نے اسے ایک آلبم دکھائی جو ایسے الفاظ پر مشتمل تھی جنہیں وہ نہیں سمجھتی تھی بکنی میں ملبوس خواتین کی تصاویر بلہ شبہ اس کی بکنی سے بہتر اور جاذب نظر جو اس نے سپہر پہنی تھی اغباری تراشے بڑکیلے کتابچے جن میں وہ محض برازیل کا لفظ سمجھ سکی تھی جس کے ہجے غلط تھے کیا اسکول میں اسے یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ اس میں سال کے بجائے سین لکھا جاتا ہے اس نے کسرس سے شراب پی وہ اس بات سے خوف زدہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ رات گزانے کی پیشکش کرے گا بہرحال اس نے اپنے پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں کیا تھا تاہم تین سو ڈالر کی پیشکش کو کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا تھا اور اپنے اندر تھوڑی سی الکوہل انڈے لینے سے چیزیں قدر آسان معلوم ہوتی ہیں بالخصوص اس وقت جب آپ کا واسطہ اجنبیوں سے پڑھتا ہے لیکن اس شخص نے ایک مکمل شریفزادے جیسا رویہ اپنائے رکھا حتیٰ کہ اس کے کرسی پر بیٹھنے اور اٹھنے کے دوران اس کی کرسی کو تھامے رکھا آخر میں اس نے بتایا کہ وہ تھک چکی تھی اس نے اسے اگلے روز ساحل پر ملنے کا منصوبہ بتایا اپنی گھڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے وقت دکھاتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو لہروں کی طرح حرکت دیتے ہوئے آہستگی سے کل ملیں گے کہتے ہوئے وہ خوش نظر آ رہا تھا اس نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا جو کہ ممکنہ طور پر سوئس گھڑی تھی اور وقت کے حوالے سے متفق ہو گیا وہ فوری طور پر سونے کے لیے نہیں گئی تھی اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا پھر وہ اٹھ بیٹھی اور اسے یہ پتا چلا کہ یہ خواب نہیں تھا سب کچھ وہی موجود تھا اس کے معمولی سے کمرے میں کرسی کے گرد لپٹا ہوا لباس خوبصورت جوتے اور ساحل پر ہونے والی وہ ملاقات ماریا کی ڈائری سے جس دن وہ سوئس باشندے سے ملی تھی سب ہی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہوں لیکن غلطیاں کرنا زندگی کا حصہ ہے آخر یہ دنیا والے مجھ سے کیا چھاتے ہیں کیا وہ یہ چھاتے ہیں کہ میں کوئی خطرہ مول نہ لوں اور وہی واپس سلی جاؤں جہاں سے میں آئی تھی محض اس لیے کہ مجھ میں اس زندگی میں ہاں کہنے کی جرت نہیں میں نے زندگی میں پہلی غلطی تب کی جب میں گیارہ سال کی تھی جب اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اسے ایک پینسل ادھار دے سکتی تھی تب سے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ کو کبھی دوسرا موقع نہیں ملتا اور یہ کہ دنیا آپ کو جن تحائف کی پیشکش کرے انہیں قبول کر لینا ہی بہتر ہے یہ یقیناً خطرناک ہے لیکن کیا یہ خطرہ اس بس کے موقع سے عظیم تر ہے جس نے 48 گھنٹوں کے بعد مجھے یہاں پہنچایا تھا اور راستے میں اسے حادثہ بھی پیش آیا تھا اگر میں نے کسی فردی یا کسی چیز پر اعتماد کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے خود پر اعتماد کرنا پڑے گا اگر میں نے سچی محبت کو پانا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے نظام میں اوسط درجے کی محبتوں کو تلاش کرنا ہوگا مجھے زندگی میں جو تھوڑا بہت تجربہ حاصل ہوا ہے اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی کسی کا مالک نہیں بن جاتا اور یہ کہ یہ سب ایک فریب ہے اور یہ بات مادی اشیاء کے علاوہ روحانی اشیاء پر بھی لاغو ہوتی ہے کوئی بھی شخص جس نے کچھ کھو دیا ہو اور جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کا تھا آخر میں یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ در حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اگر کسی بھی چیز کا تعلق مجھ سے نہیں تو پھر ان چیزوں کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں جو میری نہیں ہے اسی طرح زندگی گزارنا بہتر ہے جیسے یہ میری زندگی کا پہلا یا آخری دن ہو آپ سن رہے تھے پولو کیولو کے مشہور نوول 11 منٹس کا ارزو ترجمہ پہلا حصہ ختم ہوا نوول کا بکیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوٹ کر دیا جائے گا ہم سے چڑے رہیے